یہ آپ کے پاس لائیو جائے گی بات اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اس انگریزی میں کہتے ہیں defining moment پہ ہے ایک فیصلہ کن وقت پہ ہے کہ ہم نے دو راستے ہمارے سامنے ہیں ہم نے کون سا راستہ لے گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ میں جو اپنی آپ سے دل کی آج باتیں کروں گا اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرح کا آدمی پولٹکس میں آیا کیوں کیونکہ آپ اگر پولٹیشنز کی زندگی دیکھیں تو ان کو کسی کو بھی کوئی پولٹکس سے پہلے نہیں جانتا تھا ان کی کوئی بڑے کم ایسے لوگ ہیں جن جرونے زندگی میں کوئی چیز اچیف بھی کیا قائد عظم محمد علی جناب بہت بڑے پولٹیشن تھے لیکن انہوں نے وہ ایسے تھے کہ سارے ہندوستان کے اندر وہ سب سے بڑے وکیل سمجھے جاتے تھے تو ایک وہ یعنی ان کی حیثیت تھی پولٹکس پہ آنے سے پہلے لیکن آپ زیادہ تر لوگ ان کو دیکھیں تو پولٹکس میں تو اس سے پہلے کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا تو میں تو وہ ایک خوش قسمت انسان اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو اس سے سب کچھ دے دیا تھا یعنی شاید کسی کو اتنی شورت ملے جتا میری زندگی میں ضرورت ہی ہوتا ایسا میرے پاس تھا سب کچھ تھا میرے پاس یعنی آج بھی مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے سب کچھ دے دے بیٹھا ہے اور میں اس کا بڑا شکر گزاروں دیکھیں میں پاکستان کی پہلی جنریشن تھا ہم وہ جنریشن تھے جو پہلے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے پاکستان میں رسل صرف پانچ سال بڑا تو میرے ماں باپ جو تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ایک غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور میں جب تک بڑا ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے پاکستان مومنٹ میں شرکت کی تھی وہ مجھے ہمیشہ یہ احساس دلواتے تھے کہ تم بڑے خوش قسمت ہو ازاد ملک میں پیدا ہوئے تو میں نہیں پتا کہ جو بھی آپ کر لیں غلامی کیا ہوتی ہے کیونکہ ایک سطح سے اوپر آپ جائیں نہیں سکتے کیونکہ اس کے اوپر آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک جو بھی خوددار لوگ تھے ان کو پڑا پڑا لگتا تھا یہ جو انگریز کے بلابی تھی تو ہم بڑے ہوئے میرے بہن اور بہنے اور میں ہمیں یاد ہے کہ پچپن سے یہ بتایا لگا ہے تو جو یہ خودداری ہے نا یہ ایک ازاد قوم کی نشانی ہوگی ہے اور جب میں نے پولیٹکس شروع کیا میں آپ کو بتا ہوں پولیٹکس میں کیوں آیا تھا میں اس ہی آیا کہ میں ایک پولیٹکس کا سٹورنٹ تھا یوریورسٹیز میں میں نے پولیٹکس پڑھی ہوئی پاکستان کی اور دنیا کی پولیٹکس کے اوپر مجھے پتا تھا تاریخ کا پتا تھا میں اس قطعے پہ آیا کہ ہمارا مرگ کبھی بھی وہ مرگ بن نہیں سکتا جو خواب تھی علامہ اقبال کی اور جو قائد عظم جیسا لیڈر یعنی جس طرح انہوں نے جدوجہ دی اس قطعے کے لیے کہ پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں زیادہ دے رہنا اور اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ جس طرح وہ انہوں نے کیس لڑا پاکستان کا بیماری کی حالات میں تو یہ ہماری یہ فاؤنڈنگ فالرز تھے تو جو پاکستان کا مقصد تھا وہ تو ہی بڑا عظیم مقصد تھا کہ ہم نے ایک اسلامی فلائی ریاست بننا تھا یہ ہماری قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے فاؤنڈنگ فالرز کہا کہ ہم نے ایک جب ہم کہتے ہیں اسلامی فلائی ریاست تو یہ سیدھا چلا جاتا ہے مدینہ کی ریاست کیونکہ ہمیشہ ہم مسلمان اس کو موڈل سمجھتے ہیں جو سنہی دور اسلام کا ہے وہ مدینہ کی ریاست تھی تو جب میں نے پچیس ساتھ پہلے پولیٹک شروع کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹ ہوتے ہیں اس پہ تین چیزیں رکھی انصاف اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور پرمزور کے لیے ایک کانگو ہوتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جہاں تاقتور چوری کریں تو اس کو سزا نہ مینے اور صرف کمزور چھوٹا چور جیل میں جائے انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتے ہیں تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ بیسس ہے ایک موڈ انصاف اور دوسرا انسانیت رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلائی ریاست بنائی کی تھی جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں تو یہ میرے دو عرمز تھے اور تیسرا تھا خودداری ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے میں چھوٹے ہیں وہ شرک ہے سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ غلامی جو ہوتی ہے یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی خوف کی غلامی یہ سب شرک ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے یہ تین تھے میرے آج سے پچیس سال پہرے آپ دیکھیں کہ میں منفیسٹ ہوں گی یہ تین چیزیں لکھی مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام اسطلعہ استعمال کرتے ہیں میں اگر اسلام اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا میں پولیٹکس میں کیوں آتا جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مجھے یہ بتائیں وہ اپنی زندگی کے بائیس ساتھ خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں اور چودہ سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا چودہ سال تو مزارگ اڑتا تھا میرا تو میں کیوں پولیٹکس پہ کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی میں اس ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں بار بار مجھے لوگ ہیں تھے آپ کو پولیٹکس میں آنے کیا ضرورت یعنی صرف آپ کو ضرورت نہیں ہو تو آپ پولیٹکس میں آنے آپ کوئی نظریہ کے لیے نہ آئے کوئی آپ کی بڑی امیشن نہ ہو ایک میں اپنے سارے جو برخاص طور پر میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوانے وہ آج میرا پڑا غور سے سرے جو میں نے آپ سے بات کر دی دیکھیں ایک مولانا رومی کی ایک صحیح ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عشق و مخلوقات بنایا سب سے پڑی مخلوق فرشتوں سے اوپر درجہ دیا ہمیں فرشتوں کو کا انسان کے سامنے جھکو اور شیطان کو اسیے نکالا گیا وہ عبادت بڑی کرتا تھا اس نے ان کا حکم نہیں مانا اس میں تکبر تھا اس نے کہا میں نہیں چھکتا اللہ نے ہمیں پر دیئے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہیں کیونکہ ہم اور خداوں کی پوجہ کرتے ہیں جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجہ کرتے ہیں خوف کی پوجہ کہ جو ہو وہ بڑے بڑی سوپر پاور ہے ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یہ خوف کب ہوتا ہے ہم انسان چونٹیوں کی طرح ریمتا رہتے ہیں تو پاکستان میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے ہم نے شروع میں ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک اپ دیزی سے اوپر جا رہا تھا ہماری مثالیں دی جاتی تھیں میں جب سکول میں تھا ہم پاکستان کی مثال دی جاتی تھیں یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے پڑھا ملیشیا کی شہدادیں میرے ساتھ سکول میں پڑھتے تھے یہاں سیکھنے آتے تھے سارا میڈلیز سے لوگ ہم پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے ہم اوپر جا رہے تھے ہمارا بارڈل لوگ دیکھتے تھے مثال دی جاتے تھے میں نے اس کو نیچے آتے دیکھا اور میں نے اس کو ظلیل ہوتے دیکھا اپنے ملکوں اور میں اس کے پر ابھی آتا ہوں کیونکہ جو میرے والد تھے مجھے یاد ہے اپنے آخری دنوں میں جو ہمارے پر یہ وارن ٹیرر کے اندر جس طرح کی پاکستانیوں کو زلط ملی پاکستانیوں کا میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں لیکن اوور آل اسلاموفو بھی اپنی تھا لیکن پاکستانیوں کو زلط ملی تو میں جو آج آج اس بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں دیئے ہیں اشرف اس کی عظیم مخلوق پہ لیکن اسے کننشن لگائی ہوئی اس نے کہا کہ تم نے اگر اوپر اوڑنے نہ جو اقبال نے اپنا شاہین کا کونسٹ دیا کہ شاہین کیسے اقبال کا وہ تب اوپر جاتا ہے جب وہ ریزیسٹنس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ مقابلہ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے ہم نماز میں صرف ایک ہی چیز مانتے ہیں جب پانچ وقت ہی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنے تمائی کے راستے پر جلے گئے تو جو نیمتیں بکشی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے سرزادتو ان کو نیمتیں بکشی ان کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن ان کی عظمت کا راستہ تھا میں اس لیے پاکستان کے اندر سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں کیوں ان نبی کی سیرت پڑھیں کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم انسان ہوتے ہیں تو ان کے راستے پہرنا کیوں ہمیں کہتے چلو کیونکہ وہ عظمت کا انسان کا راستہ ہے ہم پکڑھ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا اور ہم تباہ ہو جائیں گے اگر اس نے وہ نبول فلانا ملک نراز ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا ہم کھلین رہے ہیں زمین کے اوپر ہم چونٹیوں کی طرح نین رہے ہیں تو میں سب سے پہلے کہ جب میں نے پچیس سال پولٹک شروع کی تو میں نے کبھی آپ میری کوئی سٹینمنٹ پڑھ لے میں نے ہمیشہ ہی ایک چیز کی نہ میں کبھی کسی کے سامنے چھوٹوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے چھوٹے دوں گا یعنی اپنی قوم کو کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا یہ پچیس سال کوئی میری سٹینمنٹس ابھی آپ دیکھ لیں کوئی پرانی میری ویڈیوز ہیں کبھی اس سے پیچھے کی اٹھاپ ہے جب اقتدار مجھے ملا تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ ہماری فورن پولیسی آزاد ہوگی آزاد فورن پولیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فورن پولیسی جو پاکستانیوں کے لیے ہوگی ہمارے مفادات کے لیے ہوگی اس کا قطعیم مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں گے ہم کسی کے خلاف ہوں گے ہم کوئی انٹی امیریکن ہوگا یا انٹی انڈیا ہوگا یا انٹی یورپین ہوگی میں تو سب سے پہلے میں وہ پاکستانی ہوں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر جو جانتے تھے اور جو رسپیکٹ اور میری دوستی آتی وہ میں پاکستانی تھا کرکٹ کی وجہ سکتا میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں پولیٹیشن ترکے لوگوں کو جانتا ہوں انگلنٹ کو آپ اس طرح کہ میرا دوسرا گھر تھا ایک باکستان تو میں تو جانتا ہوں میں نے کبھی یعنی کبھی کسی تھی انسانی معاشرے میں کبھی اس کے خلاف ہوئی نہیں سکتا ہاں ہم ان کے اندر جو ان کی خلط پولیسیز ہیں اس کی میں تنقید کرتا میں نے جب پاکستان نے شرکت کی وار اور ٹیرر میں یعنی جب ترمشرف ہمیں امریکہ کی جانگلے لے کے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میں اس کمرے میں تھا اسی کمرے کے اندر سارے پولیٹیشنز بیٹے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز اور پارٹیز بلائے تھے جس طرح باقی بھی تھے میں بھی تھا اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی ہمائے اتنا کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے ایک زخمی ریج کی طرح ہے وہ ہمیں بھی ہمنا ہمیں نام اس سے لیا شاید ہمیں نہ مارتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ پارلیمنٹ پہ ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ناؤ گیارہ میں کوئی پاکستانی ملمس نہیں تھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں ہم ان کی مدد کریں اگر انہوں نے ان کے ملک میں دہشت کر دی ہوئی ہے ہم دہشت کر دی خلاف ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کرتے ہیں کسی کی جنگ میں اور پھر ہم نے غلطی کیا کی سب سے بڑی جنگ مشرف نے غلطی کی اسی کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں ہم اس کے ایلائے ہیں ہم سوویٹ یونین کے خلاف جہاد لڑے ہیں اور ساری جہاد پاکستان کے قبالی لڑک سے لڑی گئی اور تو باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یاد سے مجاہدی گروپس کہے ہم نے ان کی پوری حمایت کی ان کو بتایا کہ فورن اکیپیشن کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے پر فورن اکیپیشن ہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد اور سارے ہم نے بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا روڈ پلے کر رہے ہیں جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین جلد چلا جاتا ہے اور دو سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے وہ ہمارا پر سینکشن لگا دیتا ہے پریسٹر پریسٹر سینکشن نو گیارہ آ جاتا ہے پاکستان کی پھر امریکہ جنود پڑ جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنے چاہئے ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمایت یہاں تک ٹھیک ہے ہم ساتھ ہم ساتھ دیشن کر دی کے خلاف ان کے خلاف ایکشن لے لیکن جو ہمایت ہم نے کی جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی کسی اور امریکہ کے اعلیٰ نے اس طرح کی قربانی